بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا کالی سیاہ بگلی بہت بری لگتی ہیں ان کی سیاہی دور کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی کریمز کا استعمال کرتے ہیں مگر فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے اکثر ان کریمز کے استعمال سے جن لال ہو جاتی ہے ریشت سے پڑھ جاتے ہیں اور خالیش ہونے لگتی ہے ویسے دو بگلوں کا سیاہ ہونا کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی یہ بس ایک الجن ہوتی ہے جو کہ بگلوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لئے آج میں آپ کو اس الجن کو ختم کرنے کی آسان سی ریمیڈی بتاؤں گی اور اس میں موجود ساری چیزیں آپ کو آپ کے گھر میں ہی مل جائیں گی یہ نسکہ نہ صرف آپ کے بگلوں کی سیاہی ختم کرے گا بلکہ اگر آپ کے جسم پر کوئی سا بھی کالا حصہ ہے تو یہ اسے بھی چمکا دے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ٹوٹ پیس لینا ہے میں یہاں کولگیٹ کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کسی اور کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں لیکن سفید رنگا فلایور لیس ٹوٹ پیس ہی لیجئے گا بس ایک چھوٹا والا چمچ آپ یہ لیں گے اب جو چیز آپ نے اس پر ڈالنی ہے وہ ہے ویسلین کوئی سی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو بس ایک چھٹکی آپ نے اس کی ڈالنی ہے اب جو چیز آپ نے اس پر ڈالنی ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ پورڈر آپ نے نہیں لینا اب بیکنگ سوڈا ہی لیں گے ایک چمچ آپ نے یہ ڈالنی ہے اب آپ نے اس پر جو چیز ڈالنی ہے وہ یقیناً آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگی اور وہ ہے لیمن جوز یعنی میمو کا رس لیمن کے رس کا آپ نے ایک ہی چمچ ڈالنی ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اسے آپ نے اپنی بگلوں پر اچھی طرح لگانا ہے اور لگا کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب 20 منٹ ہو جائیں تو آدھر لیمن لیں اور اس پیس پر 2 منٹ تک رب کریں پھر سادے پانی سے دھو لیں ایک ہی بال میں آپ کی سیاہ بگلے گوری چمکدار ہو جائیں گی اور مزید اچھے ریزرز پانے کے لیے آپ اسے 3 دن استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند رہی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت پھولیں چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ای لابیس موسیقی